ایک سوال تھا کہ شادی کی رکاوٹ دور کرنے کا قرآن عمل بتائیں تو جن احباب کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے یا رشتے نہیں آتے ہیں یا رشتے تو آتے ہیں لیکن اس میں معاملات تیہ نہیں ہو پاتے ہیں یا رشتہ تو تیہ ہو چکا ہے لیکن نکاح کے اسباب پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں تو ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ جن لوگوں کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے شرشتہ تیہ ہو چکا ہے ان کے لیے بھی وہ مجرب ہے یا جن لوگوں کے رشتے ہی نہیں آتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ اقصہ مفید ہے کرنا آپ کو کیا ہے سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کرنی ہے جو کہ ضروری ہے نماز کی پابندی کے ساتھ آپ کو کسی بھی نماز کے بعد چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد یا زہر عصر یا مغرب عشاء کی نماز کے بعد کا کوئی ایک وقت جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جس وقت میں آپ اتمنان سے اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اتمنان سے بیٹھ جانا ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ کو سور مزمل شریف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آخر میں بھی گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں آپ چاہیں تو اس عمل کو گیارہ دن تک کریں یا چودہ دن تک کریں یا اکیس دن تک کریں جیسا مناسب سمجھے اللہ نے چاہا تو ضرور انہی ایام میں یا اس کے بعد بھی جب آپ نے عمل اس کو پڑھ لیا ہے اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں سے رشتے نہیں آتے ہیں تو اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور کہیں رشتہ تیہ ہو چکا ہے نکاح نہیں ہو رہا ہے تو نکاح کے اسباب بھی انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گے